پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن حفظ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ جیسا کی آئیمہِ قراب رحمہ اللہ اللہ کے فضل سے جنتی ہیں اگر ہم کسی ایک عوام کے پیچھے لگ جائے تو کیا ہم جنت میں نہ جائیں گے کیونکہ جو علمی تحقیق انہوں نے کی ہے ہم تو نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے واقعی اگر آپ ایک عمام کے پیچھے لگ جائیں آپ جنتی ہیں کوئی شک نہیں اگر آپ ایک عمام کے پیچھے لگ جائیں آپ جنتی ہیں کوئی شک نہیں لیکن وہ عمام اس کا نام محمد الرسول اللہ جو فرماتا ہے من عطانی دخل الجنہ جنت دینے کا سرٹیفیکیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اگر کوئی اس عمام کے پیچھے چلے جنتی ہے کوئی شک نہیں جو عمام ہے ابو بکر کا عمر کا عثمان کا علی کا رضوان اللہ علیہ مجمعین اشرا مبشرا کا بدریوں کا اہد والوں کا جنگ خندق والوں کا ایک لاکھ چاریس ہزار صحابہ کا عمام ہے اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے کوئی شک نہیں حدیث میں آیا ہے من عطانی دخل الجنہ لیکن جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ہم خود ایک عمام بنائیں اور اس کے پیچھے چلیں اللہ نے گارنٹی اس کی دی ہے کہ اس کے پیچھے چلنے پر جنت ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں خود کہہ دیا من عطانی دخل الجنہ ومن عسانی فقط آبا میرے پیچھے چلا بلال سحیب اور باقی صحابہ جنت میں گئے اور میری راہ سے اختلاف کیا میرے اپنے چچا نے ابو طالب نے آپ نے فرمایا میرا رب اس کو جہنم میں آگ کے دو جوتے پہنائے گا اس کا جسم محفوظ ہوگا آگ سے لیکن ان دو جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولے پر ہنڈیا کھولتی اس امام کے پیچھے چلو جنت ملے گی حقیقت ہے کتاب و سنت کہتی ہے لیکن جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کی تقلید کرنا اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے کس نے کہا اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے اس کے پیچھے چلنے پر جنت ملتی ہے کس نے کہا کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا بھئی یہ چار امام کس نے بنائے ہیں اور ان میں سے ایک کو مقرر کر کے کہا کہ جو کچھ یہ کہے گا وہی کچھ کروں گا یہ کس نے کہا ان چاروں اماموں نے بھی منع کر دیا کہ نہ یہ کام نہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے منع کر دیا کہ جب میری بات نبی کی بات کے مقابلے میں آ جائے فطرق قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو اٹھاؤ اور فضر ابو علی الحائد دیوار پر دے مارنا اس لیے کہ یہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں آگئے یہی بات امام شعفعی سے یہی بات امام مالک سے امام مالک فرماتے ہیں مسجد نبی میں درست دے پہ ہوئے ہر آدمی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی بات اور یہی بات امام احمد فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا اوزائی کی نہ کرنا ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جس کو مالک کہا جاتا ہے شعفعی کہا جاتا ہے فرمایا خضو من حیسو اخضو دین وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا دین کا سرچشمہ یا کتاب ہے یا سنت ہے ان دو چیزوں کو چاروں اماموں نے کہا کہ ہماری تقلید نہ کرنا اب تقلید جو قطعن حرام ہے وہ یہ ہے کتاب و سنت کچھ کہتی ہے اور امام کچھ کہتا ہے اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے اپنے امام کی بات اور اس کی آراء کو ترجیح دیتا ہے اللہ کی قسم ہے کہ یہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا سن لیجیے بات جو آدمی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا کیوں قرآن کہتا ہے من يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الحدا ویتب غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں لگا لہدہ بات ہے لیکن مسئلے کا پتہ لگ گیا کہ مسئلہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے جو مسئلے کے پتہ لگنے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرے وہ جدر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں ونسلی جہنم ہم اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے تقلید جو ممنوع اور حرام ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کتاب و سنت چھوڑی جا سکتی ہے امام کا کال نہیں چھوڑا جا سکتا جیسا کہ انڈیا سے ایک رسالہ نکلتا ہے اس میں مفتی صاحب سے سوال ہوتا ہے تجلی اس کا نام ہے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ قرآن و حدیث سے اس کی روشنی میں میرے مسئلے کا جواب دیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے مسئلے کا جواب دیجئے تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو ہر سائل اپنے سوال میں لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے مفتی صاحب جواب دیتے ہیں مقلد کے لیے قرآن و سنت کی روشنی نہیں اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے یہ قرآن جو منور کرتا ہے سینوں کو اے نبی تو بھی نہیں جانتا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں قرآن کس کو کہتے ہیں ہم نے اس کو نور بنایا قرآن کو اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں رب کہتا ہے قرآن نور ہے تورات نور ہے انجیل نور ہے اور مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن نور نہیں اس کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے یہ ہے تقلید حرام اور ناجائز ایک یہ ہے کہ اپنے کسی عالم سے فتوہ پوچھ لینا کہ کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے کیا جواب ہے اس کا مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ مسئلہ پوچھنا بھی تقلید ہے اصول فقہ کی کتابوں میں احناف کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے آمی کا مفتی سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہے ہی نہیں کیوں قرآن کہتا ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذکر سے پوچھو تو پوچھنا تقلید نہیں ہے تقلید کیا ہے کتاب و سنت کہہ رہا ہے ایسے کہتا ہے نا ایسے نہیں میرے امام نے کہا تھا ایسے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو بڑھانا یہ ہے تقلید اور جو ممنوع ہے اور حرام